نامدہو و نسلی اللہ رسول الكریم اما بعد اعوذ باللہ منشی طور الرجیم آئیے کہ اس مہنگائی کے دور میں ہم کون سی ایسی تبدیلیاں کر کے مہنگائی کا معاشی طور پر مقابلہ کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم پاکستان میں پرانی حکومتوں کو یا موجودہ حکومت کو مورد الزام ٹھرائیں تو اس چھوٹی سی ویڈیو میں میں آپ سے کچھ باتیں جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں مثلا بجری تو آپ جتنے بھی فالتو بلب جال رہے ہیں پنکھیں چال رہے ہیں یا ائر کنڈیشنر چال رہے ہیں ان کو بند کر دیں صرف وہی بلب جلائیں وہی پنکھا چلائیں یا ائر کنڈیشنر چلائیں جہاں پہ آپ موجود ہیں اس کے علاوہ آپ جتنے بھی برکی آلات ہیں ان کا استعمال اسی وقت کریں جب اس کی ضرورت ہو غیر ضروری استعمال بلکل نہ کریں اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ فریج ہے تو اس کو بند کر دیں کسی اور کو دے دیں جس کو اس کی ضرورت ہے اسی طرح ڈیپ فریزر ہے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ ان کو خرچ کر سکتے ہیں تو آپ سولر انرجی لگائیں تاکہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور وہ فالتو بجلی جو ہے وہ واپڈا والوں کو جا سکے اسی طرح پیٹرل وہ بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے غیر ضروری سفر سے پریز کریں اسی وقت سفر کریں کہ جب انتہائی ضروری ہو اگر آپ لوگ کار پہ جا رہے ہیں اپنے کام پہ تو کوشش کریں کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کار شیئر کریں اس سے یہ ہوگا کہ ہر بندے کی بچت ہوگی اور اگر آپ بسیں یا پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر سکتے ہیں تو آپ پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کریں تو اس سے بھی بہت زیادہ بچت ہوگی اب بات کرتے ہیں کہ جو آپ سودہ سلف لیتے ہیں اگر آپ سودہ سلف اکٹھا لیں گے تو جس کو کہتے ہیں کہ تھوک کی دکان سے تو آپ کو اس سے بہت زیادہ بچت ہوگی گیس گیس بھی آپ انتہائی جب ضروری ہو اس کو استعمال کریں آپ کوشش یہ کریں کہ ایک ہی وقت کھانا پکائیں اور اس کو دو وقت استعمال کر لیں اسی طرح غیر ضروری گیس کے ہیٹر رہے چلائیں اب ایک انتہائی عام مسئلے کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی دکانیں ہیں جتنے بھی بازار ہیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی ہے کہ وہ لوگ اپنے کاروبار شروع کرتے ہیں دن کے دو بجے تین بجے اور رات کو اتنی زیادہ بطیاں جلائی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ آنکھوں کو چندہ دینے والی روشنی وہاں پیدا کی ہوئی ہوتی ہے بہت زیادہ بجلی کا زیادہ ہوتا ہے اگر آپ لوگ اس کا بائی کارٹ کریں آپ نے جتنی بھی خرید و فروخت کرنی ہے وہ آپ دن کو کریں جب آپ لوگ رات کو خرید و فروخت کرنے نہیں چاہیں گے تو ان لوگوں کے کاروبار متاثر ہوں گے تو پھر وہ لوگ بھی اپنے جو ان کے اوقات کار ہیں کاروبار کے وہ تبدیل کریں گے ہر حکومت نے کوشش کی ہے کہ اس کو اوپر قابو پایا جائے لیکن یہ ایک ایسا طبقہ ہے جس کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ بجلی کا غیر ضروری استعمال کر رہے ہیں اپنے جو ذرائع ان کو ضائع کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ طبی نکتہ نظر سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالی نے رات آرام کے لیے بنائی ہے اس وقت ہمارے جسم میں ایک ہارمون پیدا ہوتا ہے جس کو سیروٹونین کہتے ہیں اور اس ہارمون سے جو ذہنی نشوہ نماؤتی ہے اور بندے کی جو ذہنی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ بہتر انداز میں کام کر سکتا ہے تو آپ ان باتوں میں غور کریں اور معاشی طور پر اس مہنگائی کا مقابلہ کریں بہت شکریہ یہ میری ویڈیو دیکھنے کا اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمیٹس کے سیکشن میں لکھیں میں ڈاکٹر ندیم سجاد راجہ ہوں